اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فرش عزا کا پروگرام اہلِ بیت چینل ایٹو سکس کی جانب سے سوہل چوہان کے ساتھ آیامِ اعزا جو کہ پہلی محرم سے شروع ہوئے بلکہ چاند رات سے شروع ہوئے اور اپنا سلسلہ قائم کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچے ہیں جبکہ ہم انہیں الویدہ کرنے والے ہیں یہ غم جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور مرت دم تک حصہ رہے گا اس کا ایک سلسلہ ہر سال شروع ہوتا ہے اور اس کو کہنا کہ ختم ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا بہت سارے الفاظیں ہیں ہمارے پاس ہم کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو ذرا تھنڈا کر رہے ہیں الویدہ ہو رہا ہے جو بھی آپ کہیں واقعی الویدہ ہی دن ہے چہلم کے ایام بھی گزر گئے اور اٹھائی سفر اور دیگر ڈیٹس جو ہیں کچھ ہی دن ہمارے پاس ہیں ازا کے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آٹھ رہ بھی لول اور اس کے بعد نو رہ بھی لول ہمارا یہ پروگرام ان آخری ڈیٹس میں سے ہے ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہم نے جو وعدہ محرم کے پہلے ایام میں لیا آج اس وعدے کے مطابق فرش عذاق کو قائم یہاں پر کر کے آپ کے پاس ایک بہت ہی نامور بہت ہی نیک آپ کے بہت ہی پسندیدہ ساکر ان کو ہم نے مدو کیا اکثر پروگرام کی شروعات میں میری رسپنسیبیلٹی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہوں اس ہستی کے بارے میں جو کہ ہمارے پروگرام کے مہمانے خصوصی ہوں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ ان کے بارے میں کہیں لیکن کبھی کبھار کچھ سوچ کہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ علی علی تو سب ہی کرتے ہیں حسین حسین بھی سب ہی کرتے ہیں لیکن ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے کسی ایک ہستی کے ساتھ اور وہی ہماری پہچان بن جاتا ہے کچھ سائبان مذہب ہی تبدیل کرتے ہیں کسی ایک ہستی کی محبت میں کسی ایک ہستی کی کسی خاص وجہ سے بہت سے سائبان شیعت کی طرف رغبتوں کی ہوتی ہی بی بی پاک کی وجہ سے فیدک کے سلسلے کی وجہ سے بہت سے سائبان کی واقع کربلا میں جو کچھ شہادتیں ایسی ہیں جیسے کہ جناب علی اسکر کی شہادت ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کی ان کو کچھ لوگ جو ہیں اس مذہب کی طرف یا ان کی شدت جو ہے اس 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 ہستی کی طرف ہے یوں ہی سب کی اپنی اپنی ایک کھچاؤ ہوتا ہے کسی ایک ہستی کی طرف ہمارے جو ذاکر ہیں جن کے تعرف کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ان کی یہ خاصیت ہے کہ ہمارے امام وقت ہمارے امام زمانہ کے حوالے سے ان کے کلام مشہور ہیں ان کے ہر کیسٹ ویڈیو جو بھی وہ سی ڈی بغیرہ جو ہوتی ہے جتنی بھی ہم نے سنی ہیں ان سب میں ان کا ذکر ہے ہر پروگرام میں امام زمان کا ذکر جو ہے وہ پہل پہل رہتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اگر تین سو تیرہ میں کوئی فرد ہو اپنے اس انتخاب کی وجہ سے اپنے اس لگاؤ کی وجہ سے تو یہ ہستی ضرور ہو ہماری دعا ہے کہ خدا اندیتالہ وسط کا محمد علی محمد امام زمانہ کے تین سو تیرہ میں ان کو بھی شامل کریں بہت ہی نیک بہت ہی مولا کے مومن صدق دل سے نوحاجات اور منقبت پیش کرنے والے جناب علی صفتر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مولا آپ کو سلامت رکھے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کے بہت ہی ٹائٹ سکیجول میں جو آپ کے کچھ دن یہاں پہ قیام ہے انگلستان میں اس کے باوجود آپ نے ہمیں ساتھ جو یہ وقت نکالا ہے میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ ساتھ سوال بھائی کہ آپ نے یہاں پر مدو کیا اور شکر گزار ہوں اہلے بیٹھر ویزن کا مولا پچھلی مرتبہ حضور دوہزار گیارہ میں یہاں پہ ہمیں موقع ملا تھا آپ کے ساتھ پرگرام کرنے کا اس کے بعد اب یہ کتنے پانچ سال کے بعد بارہ پھل بھی مولا کا شکر ہے اور انشاءاللہ وہ پانچ سال کا جو وقفہ ہے اس کو پورا ہم نے پور کرنا ہے آپ سے بہت سے کلام سننے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شاہدہ بھی ہیں آپ کے آہ شاگرد بھی ہیں آپ کے بھائی بھی ہیں آہ مولا کے زاکر ہیں محمد عباس کریم صاحب بہت بہت شکریہ حضور کے آپ بھی تشریف لے کر آئے ظاہر ہے آپ کے بھائی ساتھ آئے ہوئے تو آج تو آپ نے آنا ہی تھا مولا آپ کو سلامت اکھی تو اگر آپ کی اجازت ہو تو فوراں ہم کلام کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا حدف ہے تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں روای کہ آپ جو بھی مناسب سمجھیں جہاں سے آپ کا جی چاہے آج اس پروگرام کی شروعات آپ اپنے کلام سے کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم اس اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی اب کہو قولی آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم ابتدا میں ہی آپ سے کم میں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا اہل بیت ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں خاص طور سے حضرت عائمہ عبداللہ الحسین اور جناب فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے آپ لوگ درمیان بیٹھ کر ان کا ذکر کرنے کا موقع دیا اور جو آپ نے فرشیہ ادا بچھایا ہے انشاءاللہ میں اس کے ابتدا اب عبداللہ الحسین کے اس کلام سے کرتا ہوں کہ اس فرشیہ ادا کو جو آپ نے بچھایا ہے تو انشاءاللہ کہ ہم اپنا نئی معلوم سوئل بھائی کے اس پورے سوا دو مہینے کے اندر یا دو مہینے آٹھ دن کے اندر ہم نے کس مقام پر کہاں پر کس خلوص کے ساتھ پرسا پیش کیا لیکن ہر مقام پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی بی بی کی حضور خلوص کے ساتھ دعا سون کی بارگاہ میں آدھیا کر دیں تو وقت کے امام ہمارے اس پورسے کو قبول فرمائیں ہمارے اس تمام پورسے کو جتنے مومنین و مومنات دنیا میں جہاں پر بھی ہیں جتنے مومنین و مومنات نے اس کائنات ظاہر میں احساس سمجھتا ہوں کہ کائنات کے کوئی ایسا حصہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر مولا حسین کا ذکر نہ ہو تو دیفنیٹلی کہ جتنی جگہ پر بھی ذکر امام حسین ہوا ہے وہ سب اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں کلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بسم اللہ سرف رازبہ صاحب کا کلام مینی کلام حسین 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 شہید شہید حسین حسین غریب الغریب الغسین حسین شہید شہید الغسین دعائی دعائی خدا را دعائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی ارے بہایا ہے کس نے یہ خون محمد اور قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے اے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا گے شہیدوں میں شامل ہے ننہ سپاہی حسین غریب الغریب الغسین حسین شہید شہید الغسین ارے کیا جشن برپا یوں اہل حباس نے اور شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے ارے جلال ڈالے آلے محمد کے خیمے اور سکینہ کے مو پہ تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بے سر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی دل نے چلائے حسین غریب الغریب حسین حسین شہید شہید حسین ارے اٹھیں اپنے مرکہ سے پلتے محمد اور سیاہ شک کی چادر میں چہرہ چھپا کر ارے گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بو سیدھا کرتے میں اک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلی پڑا ہے ارے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب 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 حسین حسین شہید حسین اور تڑا کر وہ چلائی شبیر بیٹا ارے لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا گئے ارے تبر کس نے مارے گئے سارے بدن پر اور یہ تیروں پہ کس نے جناد رکھا گئے کہاں ہے میرا لال آباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا گئے حسین الغریب الغریب حسین حسین شہید شہید الحسین کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو سنائے ارے ارے کبیروں کے کہتی کہ بابا کہاں ہو شہیدوں کا نوحہ تھا اس کی زباں پر اب کس طرح اس کے غمر کا بیاء ہو ہمیں بھی سعادت و نصرت کی حاصل خدا را ظبور امام زمان ہو حسین غریب غریب حسین حسین شہید حسین اللہ صلی علی محمد محمد جزاک اللہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھیا یہی کلام دو چار ہفتے پہلے ہم نے بچوں کا پروگرم کیا تھا الحمدللہ ناظرین کو یاد ہوگا اور ان میں یہ دو تین بچوں نے مختلف بچوں نے یہ کلام پڑھا تھا بہت مقبول کلام اس میں یہ خاصیت کہ سادہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے اور ہر ایک کے لئے اس میں سب کچھ ہے بلکہ یہ تھا کہ کچھ بچوں نے اس کو انگریزی میں بھی اس کی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا تھا ماشاءاللہ تو یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے سواب جاریہ ہے کہ آپ نے ایک پودہ لگایا اس سے جو ہیں اور بیچ اور پودے جو ہیں وہ لگتی ہیں سویل بھائی مسئلہ سارا یہ کہ یہ تو بہرحال یہ اہلِ بیعت کے ادھر کا ایک بڑا اعجاز ہے کہ وہ نہیں معلوم کتنی مومنین کی دعاوں کے توسل سے یہ ہمیں تمام کلام جو ہمیں ملتے ہیں یا بارگاہِ اہلِ بیعت میں جو ہم درخواست کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں کہ بی بی آپ اپنے بارگاہ سے ایسے کلام ہم کو عطا کریں جس میں سوز بھی ہو گریہ بھی ہو اس میں پیغام بھی ہو اور ہمیں معلوم بھی ہو کہ آیا اب ہمیں کیا کرنا ہے تو اصل چیز یہ بھی ہے کہ فور ایسیمپل کہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ مسائبِ کربلا اور پیغامِ کربلا کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے یہ سب اہلِ بیعت کی بارگاہ سے اور یہ شکر ہے اس بی بی کا کہ اگر ہمارا پڑا ہوا کلام جو ان کی بارگاہ سے ہم کو لے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے تو ان کا اعجاز ہے یا ان کا شکر ہے کہ ان ہستیوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہم اس قابل نہیں تھے مگر ہم سے یہ کام لیا گیا ورنہ ہم اس قابل ہیں نہیں کہ جو ہم یہ ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگر وہ ذکر کوئی اور بچے یا آگے نوالی نسل جو کریے تو یہ تو ایک طرح سے ہمارے لئے شاید ہمارے لئے یقینا ہمارے لئے بقا اسی میں ہے اور ہماری بخشش انشاءاللہ اسی میں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ذکر تو وہ ہے جس کا ذاکر خدا دیتا ہے کیا کہنا ہے بہا 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 تو پھر ہر زبان جو ہے اس کے بعد ناکس ہے لیکن یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہی جو ہے ہمیں سمجھنے کی بات ہے ہمارے لئے کہ ہمارے سے یہ کام لیا جائے یہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر سادت کیا جیسے بھی ہم بیان کر سکیں مولا آپ کو سلامت و شکریہ میں چاہوں گا کہ اور ہم زیادہ زیادہ آپ کے کلام سے مصطفیص ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اور آپ کا کلام جو ہے اب میں یہ چاہوں گا کہ جو ابھی آپ کے جو نئے کلام ہیں ان میں سے کچھ کلام آگا میں ضرور انشاءاللہ رزیز آپ کو کلام آپ کے ساتھ نے بھی بحش کرتا ہوں کہ جو کلام ابھی اسی دفعہ یہ میرے لئے بڑی ایک کلام خواہش یہ بھی کی کہ اے کاش میں بھی ہوتا میدانے کربلا جی میں ضرور انشاءاللہ وہ کلام ضرور پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے میں کلام آپ کے سامنے بیش کروں یہ ہمارے لئے ایک سعادت بھی ہے اور شکر گزار بھی ہیں آغا آقیل اللہ غلوی قبلہ محمد جن کے بڑی آپ کو معلوم ہے ان کی مصرفیات ماشاءاللہ بے شک بے شک لیکن بہرحل وہ ان کی خاص محبتیں بہت شکر گزار ہیں اس کلام کے تو بھی جی 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 اور اسی کے ذریعے سے میں بھی اگر وہ ہمارے ان کی بیٹے فرزند سجاد اگر کیونکہ وہ اس بیچ کے مراحل کے اندر آغا کی مصرفیات رہتی ہیں تو میں اپنے پیغامات کچھ اپنے ان کے ذریعے سے بھی جاتے رہتا ہوں تو اس سال جو میں نے آغا کا کلام پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ نے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ جو آپ خود سنیں گے سماعت فرمائیں گے اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج یہ مسجدوں کے مناروں سے گئے بلند فریاد کربلا کی سماعت فرمائیں یہ مسجدوں کے مناروں سے گئے اچھا میں اس کو سانسا دیر بیان کر دوں کہ ہم عام طور پر منار بولتے ہیں یہ اردو میں جو اس کا کیونکہ بعض ٹام ایسا ہوتا ہے کچھ ہماری کچھ میں تلفز کی جو ہے کیونکہ کسنا دائی تو وہ منار پڑھا جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو میں منار پڑھا یہ مسجدوں کے مناروں سے گئے بلند فریاد کربلا کی ارے سنو کے اپی بسی ہوئی ہے فضا میں فریاد کربلا کی حلال ماہِ اعزا سے پوچھو تمام روداد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی کہو کہ مایوس ہو نہ جائیں ستم زدہ قوم جاگ جائیں کہو کہ مایوس ہو نہ جائیں ستم زدہ قوم جاگ جائیں اٹھائیں پرچم حسینیت کا اٹھائیں پرچم حسینیت کا ملے گی امداد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی اور انشاءاللہ محمد عباس میرے ساتھ بیٹھے وہ میرے ساتھ ساتھ دیں گے میرے ہم ساتھ ہم آماز ہوگئے اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں یہی ہے پیغام شاہدی کا یہی ہے پیغام شاہدی کا یہی ہے بنیاد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی اور خاص خصوصی توجہ جاؤں گا اس شیر کے پر کے قسم حسینیت کے علم کے نیچے حسینیت کے علم کے نیچے منافقت کی جگہ نہیں ہے حسینیت کے علم کے نیچے منافقت کی جگہ نہیں ہے وفاؤ اخلاص کے لہو سے وفاؤ اخلاص کے لہو سے پڑی ہے بنیاد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی علم اٹھاؤ سجاؤ ممبر بچھاؤ فرش اعزائے سرور علم اٹھاؤ سجاؤ ممبر بچھاؤ فرش اعزائے سرور ادا کرو سنت پیمبر سنا کے رودہ سنا کے بیداد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے نماز ہے اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے نماز ہے یاد کربلا کی ارے سناؤ سفدر ستمگروں کو اقیل کا دل خراش نوہا سناؤ سفدر ستمگروں کو اقیل کا دل خراش نوہا جگاؤ سوئے ہوئے دلوں کو جگاؤ سوئے ہوئے دلوں کو سنا کے فریاد کربلا کی اعزا ہے اعلان فتح سرور نماز ہے یاد کربلا کی سبحان اللہ اللہم صلی علیہ وحمد وآلہ وحمد یعنی کہ اگر آپ ایک لمبے کے لئے تصور کریں یقیناً ماشاءاللہ جو سامین ہیں ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں اور یقیناً جن لوگوں کو شاعری سے لگاؤ ہے کہ آپ جو اس کا شیر ہے کہ اعزا ہے اعلان فتح سرور یعنی اس کائنات کے اندر جہاں اعزان ہو رہی ہے امام حسین کی فتح کیا ہے اعلان ہے اب آپ کہاں تک امام حسین کی اعزا کو رکیں گے اعزان تو رک نہیں سکتے اعزان ہے اعلان فتح سرور یہ تو وہاں پہ بی بی نے یعزید کی دربار میں کہہ دیا تھا کہ یہ کس کا ذکر ہے اس اعزان میں ذکر کس کا ہے بے شک بے شک تو اس فتح کس کو ہے بے شک بے شک ایسے ہی ہے یہی ثبوت ہے اس کا بلکل ایسے ہی ہے اور قبلہ نے اسی چیز کو بی بی کے اس خطبے کو اس کی دلیل رکھ کر دیا بلکل بے شک میں پاس تو بہرحال ان کے اتنا علم نہیں ہے لیکن جس کینبس کو دیکھتے ہوئے اور جو ان کے اپیچیز کی تاؤٹس ہیں اگر وہ ایکسپلین کریں تو میرا خیال ہے شاید ان کی تو شاید کوئی دس مجالے سے گزر جائیں واقعی وہ ماشاءاللہ جہو یہ اس ایک شیر پر وہ پورا اشنا پر سکتے ہیں جی جی بلکل ایسے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے سعادت ہے کہ قبلہ کو ہم سنتے رہتے ہیں بہت بڑی بات ہے ساری دنیا جو ہے اتنی کوشش کر کر جو ہے جا کر قبلہ کی مجلس سنتی ہیں اس دور میں بھی جو کہ ایک بٹن پریس کرنے تو آپ کو جو ہے آن لائن مل جاتا ہے لیکن ہمیں اتنا یہ شرف حاصل ہے کہ رو برو بیٹھ کر ہم قبلہ کو سنتے ہیں اور اتنا کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اور واقعی یہ ابھی اس سال حالات موجودہ جو ہوئے ہیں پاکستان میں قبلہ نہیں جا سکے کہ وہاں پہ مجالس کی جو نامل کر اس کا جلو نہیں پورا ہو سکا لیکن یہ ہمارے لئے ایک یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لئے ایک بڑی سعادت تھی کہ قبلہ یہاں موجود ہے اور وہ بھی پہلے عشر میں بلکو پہلا عشرہ اور یہ تقریباً دس پندرہ سال کے بعد قبلہ نے یہاں پر پڑھا اور یہ کہ میں اب یہ میں یہ کہوں کہ اور میں اس میں اکیلہ نہیں ہوں کہ ہمارے لئے ایک تو یہ ہے کہ ان کا پڑھنا ہمیں یہ محصر ہونا بہت بڑی بات ہے لیکن صرف یہ بات نہیں ہے ہر عالم اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اپنا اندازہ بیان ہوتا ہے ایک ٹریل اف تھوٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ کو پتا کہ قبلہ کا جو رغبت ہے فلسفے کے ساتھ کتنی ان کو رغبت ہے اس کی اور ہر بات میں ان کا فلسفہ ان کی تو ہر زندگی میں ہر پہلو میں فلسفہ ہوتا ہے لیکن ہم بھی یہ سوچ کر جو ہے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے فکر کو سطح کو کچھ بلان کرنا پڑتا ہے اور یہ ہوتا ہوتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ قبلہ کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں جو ہے ایس چیز کا احساس ہے کہ جو ہے شعور بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اس میں بلکل سوئل بھائیں میں آپ کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی بات کو یہ حقیقت ہے مگر اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ جناب ان کی ویڈلیس بہت سخت ہوتی ہے اردو بہت جو ہے وہ گاڑی بولتے ہیں اور ایسا ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آیا ہم کیوں نہیں اپنا میار بڑھائیں آگے بلکل بلکل بہت سنم ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی ہماری مدھر ٹنگ اردو ہے مگر ہم اس میں گرامیکلی کتنی مسٹیک کرتے ہیں تلفز کی ادائیگی کے اندر ہماری کتنی ہم میرے ساتھ بھی یہ ہی ہوئے کہ شروع شروع میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا جب میں چھوٹا تھا ہم انشل سٹیج پہ تو اس میں بہت سے ایسے ورڈز تھے جو مجھے بولنا تک نہیں آتا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس ورڈ کو بولنا کیا ہے اکثر کچھ ایسی جملے ہوتے ہیں جو ہم عمومی طور پر ہمارے معاشر کے اندر بولے جا رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ نے منارے کا ذکر کیا ہے جی میں آپ کو پتا ہوں میں نے آغا سے بیرپر میں نے کنفرم گیا کہ اس کو منار ہی پڑھنا ہے کیونکہ ہم عام طور پر منار بولتے ہیں توڑنگا نہیں آغا نے ہی بولا کہ مناروں سے یعنی کہ آپ کو یہی بولنا ہے تو یہ کیا ہے آپ کو ساتھ ساتھ اس دین کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک شاہر کے اچھے شاہر کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کیا ہوتا ہے یہ آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے اس کو ادائے گی اس کی کرنی ہے اب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں آپ کے اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا اور میں واضح یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک پہلو ہمارا فرشیزہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بچے جو ہیں بالخصوص اور نوجوان جو بالخصوص جو ذاکری کی جو رغبت ہے جو ذکر امام کرتے ہیں سوز و سلام بغیرہ اور مختلف یعنی منقبت نوحاجات جو بھی پڑھتے ہیں یہ باتیں ان کے لئے بھی بہت اہم ہیں بالکل ایسا ہے آپ دیکھیں میں اپنے مثال خود دیتا ہوں اور قبلہ غربی صاحب کے آپ نے کہا آپ پاکستان میں رہتے ہیں بچپن سے آپ کی مادری زبان ہے اور وہ ملک ہے آپ کا یہی زبان آپ نے سیکھی وہی آپ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں بھی بچپن سے یہی ہماری زبان ہے اس کے باوجود جو ہے فون کے اندر میں نے نوٹس بنائے وہ نوٹس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیڈنگ میں نے ڈالی وہ لوگت تو اس میں یہ ہے کہ اس میں نبے فیصد وہ الفاظ ہیں جو کہ قبلہ کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے جو سمجھ نہیں آتے وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں گھر جا کے لوگت میں جا کے چک کرتا ہوں تو اس میں جو ہے یہ ہونا چاہیے میں آپ کو اس میں اور تھوڑی آپ اس کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ اس نے کہا نام ہے میں انتقام لوں گا وہ جب سننے جاتے تھے قبلہ اکیلالغلاوی صاحب کو تو وہ کہتے تھے یعنی کہ ویسے تو تمام علم کرام ماشاءاللہ سے اچھے انداز سے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے بھی کوئی بھی ورڈ یعنی تلفز کی آدائیگی کوئی غلط جملہ بول دیں یا پھر کوئی اس کی آدائیگی میں لیکن کبلہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ اتنی سمال کے اور اتنا احتیاط اور اس کے ساتھ اور پھر ان کی جو کہتے ہیں پوری تقریر ہوتی ہے شاعری کے انداز میں انہوں نے بنایا ہر لفظ تول کر میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کہہ کر نکل جاتے ہیں یہ پروگرم ہمارا اور ہے لیکن کبلہ کی گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ یہ اس سے ربط ہے کیونکہ اس شاعری ہم جو پڑھ لیں ہم جو یہ فرشل صاحبے بیٹھے میں ہیں جو شاعری ہم پڑھ لیں تو اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے اس چیز کی کہ ہمارے پاس کرام میاری ہو ہمارے پاس جو کرام ہو وہ میاری ہو اس میں پروپروی میں یعنی کہ اچھے انداز ایورڈ کی کوئی ایسا ایورڈ نہ آئے کوئی ایسا جملہ نہ آئے اس میں کہ جو اہلِ بیعت کی شان کی مطابق نہ ہو ان تمام جائے ہیں تو یہ اس کے حصہ ہی سمجھیں اب میں چاہوں گا کہ محمد ابباس کریں آپ بتائیے کہ آپ کیا سننا چاہیں گے ہم سے بہت سارے کلام ہیں محمد ابباس وہ ایک ہے وہ یا رب کسی غریب کون سا ہے جی میں ضرور انشاءاللہ نہیں وہ باب لگی پڑھ لینا دعا انشاءاللہ وہ ابھی سوہل بھائی نے بھی بتایا ہے کیونکہ آپ کے طرف انہوں نے اشارہ کیا سوہل بھائی نے وہ پھر آپ نے بول دیا ہے تو انشاءاللہ پہلے وہ کلام پرشت کر رہا ہوں آپ کے سامنے مولانا شاہل شاہل نقوی صاحب کا کلام ماشاءاللہ پہلے پہش کر رہا ہوں دورت پڑے محمد 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 یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا بربادیوں کے باستے بربادیوں کے باستے ایسا سفر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو سایا رسا جو سب کے لیے عمر بھر رہا سہرا کو جس نے خون سے سہراب کر دیا لاشا پڑا ہو دھوپ میں لاشا پڑا ہو دھوپ میں ارے کوئی شجر نہ ہو لے یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا زخمے سے نہ لگا تو کلی جاؤ لٹ گیا اکبر نے اپنے پالنے والے کو دی صدا ارے بابا میری پپی کو بابا میری پپی کو کہیں یہ خبر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو ہر امتہا نے صبر کو زینب نے سہ لیا لیکن دیار شام میں کرتی رہی بکا دیار شام میں کرتی رہی دعا ارے اٹھارہ بھائیوں کی اٹھارہ بھائیوں کی بہن ننگے سر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا زینب سے شہ نے جب شبی آشور یہ کہا کل صبح تم کو ہونا ہے ہم سے بہن جدا وہ بولی اے سرات کی وہ بولی اے سرات کی یا رب سہر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر اسغر کو دفنے کر کے یہ شبیر نے کہا ارے پانی کے بدلے رن میں لہو تیرا بہ گیا اسغر دعا یہ کہہ تیری اسغر دعا یہ کہہ تیری ماں آج گھر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر آسی یہی دعا ہے میرے لاب پہ روز و شب سفدر سے خوش ہو آلے نبی اور ان کا رب مظلوم سے تو پیار ہو مظلوم سے تو پیار ہو ظالم کا ڈر نہ ہو یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نغو محمد وآل محمد صلاح صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل فراجہ آپ کے لیے یادہانی عابد فرشوری صاحب نے بھی کی آج آپ ان کے ساتھ تھے کچھ دے تک آپ لوگ لوگوں کا ساتھ رہا انہوں نے کچھ باتیں آپ سکھی وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں پوچھنا بھول گیا اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا انداز ہر ذاکر کا انداز کچھ منفرد انداز ہوتا ہے آپ کا بھی ہے خصوصاً آپ کی جو کلام ہیں طرز وغیرہ جو ہیں اس حوالے سے بلکل الگ ہیں وہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھا اور میں نے بھی یہ سوال انتخاب کیا ہوا تھا کہ آپ سے ہم پوچھیں گے ظاہرہ بہت سار سائیوان پوچھتے اور اس میں پھر بعد وہی آجاتی ہے معلومات کی بھی آتی ہے اور جو لوگوں کا آپ کے ساتھ جو عقیدہ ہے آپ کے کلام جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ نہ چاہیں گے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو ترس ہوتی بہت سادہ ترس ہوتی ہے اس میں جو حدف پورا کرنے کا سلسلہ ہوتا کہ جو پیغام ہے وہ پہنچ آنے جائے بلکل صاف انداز سے جو ہے تاکہ بچہ بھی سمجھے اسے بڑا بھی سمجھے جو جس کو زبان پر عبور ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے جس کو نہیں ہے یعنی بلکل واضح انداز میں پڑھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ آپ نے اس کو اپنے اس کو اپنے طریقے کار میں اس کو ڈھالا تو اس کی شورت کہا سے کیسے ہوئی آپ انتخاب جو ہیں طرز کا کیسے کرتے ہیں آپ کا پہلا سوال اہم وہ یہ کہ حضرت امام ازمہ جلاللہ حرجو شریف اللہ محمد محمد کہ ان کے کلام زیادہ پڑھنا یا کیا ایسی وہ ایک تو یہ کہ بچپن سے ہر گھر کے اندر جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی اپنی اولاد اپنی جتنی اپنی نسل کے اندر یہ ہماری ماں نے کہ جب ہم ان کی شکم میں ہوتے ہیں تو وہ مجلس میں جانا اور پھر کہتے ہیں خدا نے سماعت کو پہلے رکھا ہے تو وہ آواز تو آپ کی شکم مادر کے اندر پھر وہ تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مجلسوں میں جا کے پھر اس کے بعد مسلسل جو ہے وہاں پر تمام علماء کرام سے سننا تو کربلا کا ذکر سنتے سنتے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیا جنابی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس ذکر کو آگے بنائے امام احمد سنت کو آگے لگے چلی اب یہ وقت کا امام ہمارے امام موجود ہے الحمدلللہ ہم اس قوم سے ہیں مولا کا احسان ہے کہ ہم یتیم نہیں بلکہ احمد اللہ احمد 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 شم کربلا میں ہوتے تو اسی انداز سے وہی ذہن میں رہتے ہوئے کہ ہمارا کیا اب اس دور کے اندر ہوئے تو امام الزمہ کا جو ایک سلسلہ امام الزمہ کے کلام کا سلسلہ جب میں پہلی بار چوتھی دفعہ میں جب وہاں پہنچ تھا قم کے اندر تو نماز مغرب میں نے بار جماعت پڑی اور اس کے بعد ایک دعا ہوتی تھی وہاں پہ یہ دعا مجھے اتنی اچھی لگتی تھی وہاں پر کہ میں اس کو مستل سلویت اور امام زمان کے وقت کے امام امارے تو بس میں نے امام سے دعا کری اور ان سے توصل کیا اور اہل پھر اس کے بعد انہوں نے کلام لکھا بہترین کلام ہوا اور پھر اس طرح آگے آگے گریجولی پھر ہم لوگ نے ہم سب لوگ نے مل کر امام زمان کی کلام میں سے دعا ہم نے اس کے بعد یا عمیدی العجل اور اس کے بعد پھر اللہ حمید عمیدی سے ملا دے خدا یا خدا یا تین کلام یہ سارے کلام کا سلسلہ چلتا رہا اور اور ساتھ ساتھ اس میں یہ کہ جو ترس کا سلسلہ ہے تو محمد عباس یہاں بیٹھے میں جب میری ان سے کربلا میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو میں یہ اس لیے اسٹوری بھی بتا رہا ہوں تاکہ وہ شاید اگر میری چھوٹے بھائی سننے والے ہوں جو نئے پڑھنے والے ان کے لیے تو ماشاءاللہ بہترین اداز میں یہ پڑھتے ہیں خلوس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہی سوالات کرے کہ علی بھائی آپ کس طریقے سے طرز کے لیے ہو کرتے ہیں تو میں نے اسی یہ بولا کہ جب میں نے سٹارٹ پڑھنا شروع کیا اور مختلف جو نوہ خانتے زیادہ میں حسن صادق بھائی کی جو کلام ہے وہ زیادہ میں پڑھتا تھا تو اس میں میں نے مستقل جب پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد جو میرے سینئر تھے محمد علی نشفی بھائی ان کے پاس برادر اثر کے ساتھ میں میں نے نے بھولا کہ آپ علی صفدر کو بتائیے ترز کیسے بنے گی تو انہوں نے بڑھ سمپل سے جملہ بھولا کہ ترز سے بھولا کہ خدا سے توصل کر انہوں نے آپ کو آواز دی ہے تو اہل بیت آپ کو یہ صلاحیت بھی دے تو میں نے وہ خدا خریبار میں دعا کری کہ تو 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 یہ صلاحیت آئے کہ میں بھی شروع میں شروع میں ایسا نہیں کہ آپ بلکل پرفیکٹ ہوتے لیکن یہ بات یہ کہ وہ وہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مانگنے والے کتنے ہیں آپ کو اور کتنا چاہیئے اگر آپ نے کسی ایک جائے وہ اتفاق لیا تو میں نے بھی ان کو یہی بلدا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہ رہے ہیں اہل ایبیت بارگاہ میں توصل کریں اور اپنے سینئرز اور اپنے جو سادتان جیسے میرے خوش نصیبی تھی اس وقت اس میں بہت شہید استاد جعفر صاحب سے انہوں نے نے مجھے بتایا کہ اس کے اصول کیا ہے اور کس طریقے سے وہ کرنا ہے تو سب سے اہم ترین چیز یہ کہ جو ورڈ جو آپ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں جو اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں میری پوری طرز بن چکی تھی کل میری ریکارڈنگ تھی مگر میں یہ بول رہا تھا اپنے دوست اثر سے میرا دل مطمئن نہیں ہے پتہ نہیں کیوں کہ اس میں کچھ کمی ہے اس نے کہ بس اس کے پر اقتفا کرو اور اب کل ریکارڈنگ اس میں ڈسٹب رہ گئے اتفاق کے بات ہے کہ وہیں ہم چل رہے تھے اور پتہ نہیں کیوں کہ میں جہے ذہن کے اندر ایک اتفاق سے وہ ایک ایرانی سہر چنل سے آتی تھی دعا سہر آتی تھی وہ میری ذہن بھائی بس پتہ نہیں کیا کوئی اشارہ سمجھ لیں آپ اس کو کہ وہاں سے شاید یہ اشارہ ہوا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے میرا موالا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دل مطمئن نہیں اس طرح کے اوبر شاید انہوں نے یہ اشارہ کیا اور میں پھر اسی طرح کے اندر پتہیں کیوں اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کبلا میں یعنی کہ جو ورڈ کی جو کیفیت تھی اے کاش کی اس کے اندر وہ کیفیت تھی یعنی جو ورڈ ہے وہ آپ کی ٹیون بھی بولنے لگے تو پھر سمجھتے کہ وہ کلام دل پہ اثر کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک وہ طرزوں کا سیکھنا اور تمام ریاض وہ اپنی جگہ بلکل اہم ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم میں سے سمجھتا ہوں کہ اہل بیعت سے توصل کرنا اور ان کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ وہ کرنا کہ مجھے ایسی طرز ملے جس کے اندر روحانیت بھی ہو نورانیت بھی ہو انقلابیت بھی ہو کہ وہ اس صدا کی طرح ہو جائے کہ جہاں تک بلال کی صدا کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے کونے کونے تک جائے تو بہرحال دعاوں میں ہمیشہ یہ اہل بیعت کا ہی شکر عطا کرتے ہیں اب آپ نے یہ سنایا جی میں تو کہنے لگا تھا محمد باستر ہم سنیں گے لیکن وہ بھی ظاہر ہے آج کا تو حضر یہی ہے آپ سے ہم سننا چاہ رہے ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اسی کے جو آپ نے ایک آشکار یہی چاہ میں پیش کرتا ہوں مرہوم پروفیسر وفا کانپوری صاحب کا کلام جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تمام ممنین مومنات مل کر اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالم محمد اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں اسلام اسلام علیکم یا علیاء اللہ و احبا اسلام علیکم یا نسار دین اللہ اسلام علیکم یا نسارہ فاطمت زہرہ فیالیتنی کنتو ماکو فافوزا ماکو اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں میرا بھی ذکر آتا قرآنِ کربلا میں زہرہ کے نادلے پہ جاپ نیوار دیتا تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا بھرکی ترہاں سے میں بھی آدھا سے جانگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکھار دیتا اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میں بھلا میں جب ظلم کی سیاہی ہر سمت چھا چکی تھی تعلیمِ مصطفیٰ کو دنیا بھلا چکی تھی ابنِ معابیہ تھا شبیر کے مقابل اسلام کا کلیجہ ہندہ چبا چکی تھی اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ نسلِ نسلِ یزیدیت کو ایسا سبق سکھاتا نامِ ناموں نصب اپنا ہر فرد بھول جاتا سفیانیت سفیانیت کی ایسی مٹی خراب ہوتی تاہ شرف نہ کوئی نمرود سر اٹھاتا اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ قرب ارے مولا و جبرِ قسمت دل میں رہی یہ حسرت حاصل ہوا نہ مجھ کو سرمایہ شہادت عشقِ عزا کی بارش کرتی رہے گی آنکھیں سینہ زنی کروں گا اس غم میں تا قیام سلام ہو ان لاشوں پر جو کربلا کی جلتی ہوئی زبی پر بے گور کفاد پڑی گئے سلام ہو ان لاشوں پر جو گھوڑوں جن پہ گھوڑے دوڑائے گئے ارے سلام ہو اس یتیمہ پہ جس کے رخ سار پہ تم آچے لگے سلام ہو ان خوشک ہونٹوں پہ ارے جن کی پیاس تیر سے بجھائی گئی سلام ہو ان بیویوں پہ جن کی ردائیں چھینی گئی میرا سلام پہ جو تش نال برگے گئے بے جرب کربلا میں جن کے گلے کٹے گئے گھوڑوں سے رود ڈالی آدھا نجل کی ناشے تبتی ہوئی زمین پر جو بے کپل پڑے گئے اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانے کر وہ شام غم وہ خیم وہ آنگ وہ فضائے بچوں کی سہمی سہمی وہ مزتر صدائے اولاد فاطمہ پر کیا کیا ستاب نہ ٹوٹے سیدانیوں کے سر چھینی چھینی گئی ردائیں اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں رب اولا اگر یہ توفیق مجھ کو دیتا آدھا آدھا کے بار اپنے سینے پہ روک لیتا ہوتا نا یوں والا تیروں پہ جس میں اتھر سجدے میں شاہدی کہ سوکھا گلا نہ کٹتا اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں ہر بزم ہر زباں پر ہے کربلا کے چرچے تاہ شرکم نہ ہوں گے آلے با کے چرچے ابباسِ باوفا سے دادِ وفا جو ملتی کرتا ہر ایک مورخ میری باپا کے چرچے اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدانِ کربلا میں میرا بزکر اتا قرآنِ کربلا میں برمحمد وآل محمد سلامت اللہ صلی علی محمد وآل محمد وآل شکریہ سلامت بزارج کروں گا آپ کی اجازت بسم اللہ بلکل 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 اللہ جو راستہ دے جو بھی ہمیں رسپونسبلیٹیز دیں خواہ و دین کی ہو دنیا کی ہو ان کو ہمیں ویسے پورا کرنا چاہیے جیسے بلکل بلکل تو اسی دعا کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنی سبزندگی کو بسر کرنا ہے اور انہی دعاوں کے ساتھ ہم بلکل بلکل کربلا میں ہوئی تھی اور ان کی بڑی ایک وہ ہے کہ بہرد انہوں نے ایزا سینئر سمجھتے ہوئے بہرد میں اس خالب نہیں سمجھتا اپنے آپ کو لیکن بہرد جو کچھ میں ان کو بتا سکتا تھا بولا اور میں ان کو بتایا اور میں نے اسے یہی بولا کہ آپ بے شک رینومائی اپنے سینئر سے ضرور لیں جو کچھ جانتا ہے جو کچھ سمجھتا ہے اس سے یہ بقول مولا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے تو بات تو بات وہی ہے کہ اصل چیز یہی کہ ہم کسی سے اگر ہم سیکھنا چاہیں جس سے سیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ سیکھا اور اب ماشاءاللہ یہ اپنی خود ماشاءاللہ طرزیں بنا رہے ہیں تو پہلے انہوں نے مجھ سے بولا میں نے شروع میں ان کو طرز بنا گئی میں نے کہ مجھے مرسمہ نہیں ہے لیکن آپ علی صفدر کے مہتاجر ہو یا آپ کسی اور کے مہتاجر ہو ایسا کیوں کہ آپ کیوں نے اہلِ بیعت کے صریف ہو کہ آپ اہلِ بیعت سے توصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ شکر مولا کہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے تو یہاں ایسی یوکی میں موجود ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں سیدہ میں کیلئے یہ بات ہے کہ ہم بہت کم سنتے ہیں آپ شاید جارہا سنوئے ہیں لیکن آج یہ ہے کہ ہم یہ موقع ملے کہ یہاں پر ایک بہت عرصے کے بعد جو ہے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان سے بھی ہم سنوئے یہ ابھی بھی سعادت مولا انکو سلام انشاءاللہ 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 آلہ جار ہوگا بھی نیکس جار انشاءاللہ 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 مولا آپ جہاں پہ رہیں الہی آمین ملکل ایسی اور یوں ہی آپ جو ہے جہاں پہ بھی یقین ہے جہاں پہ بھی آپ ہوں گے ہاں پہ ذکرے امام کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہمیشہ انشاءاللہ 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 ابھی آپ ناظرین کی مومنات مومنین جو سن رہے ہیں ان کی دعائیں لیتے اپنا کلام پیش کرتے مولا کے ایک کلام میں نے اس دفعہ سنا بعد میں اگر موقع میں لے تو اپنا بھی کلام پیش کروں گا لیکن ابھی ابھی ہم کربلا سے آئے جی بسم اللہ تو ایک کلام میں نے اس دفعہ سنا ہے تو بہت پسند ہے تو پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ بسم اللہ ایک صلات عزیز محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 وہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ بات ہرگز نہ بھول جانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے جہان سبر و رضا یہی ہے خدا سبر و رضا یہی ہے یہاں پہ آتے ہیں چلک مہدی بہشت زہرہ یہ سرزمی ہے یہاں ہے زہرہ جہاں کہ آنا جانا یہ کربلا ہے 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 اور دعوے دیں گے حسین تم کو یہاں یہاں پہ آسو اگر بہائے جہاں یہاں پہ بیٹی نے بے بطن کی ستم گروں سے تماجے کھائے یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اور یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت ملانا اس کو سکون اب تک ردائے چھننے کے غم میں عابد لہد میں روتا ہے خون اب تک یہاں پہ ہر گزے نہ مسکرانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اور کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے کہیں پہ زی سے گرے تھے مولا کہیں سکینہ سموں سے لپٹی کہیں پہ اسغر نے تیر کھایا یہی غریبی کا ہے ٹھکانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اور سواری آئے گی کہ وہاں سے نجف کی جانب نگاہ رکھنا جب آئے شاہ میں غریبا جس دم علی کو زینب کا پرسہ دینا تو ماسوں کے دی جلانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے کربلا ہے اور کسی کے دل میں لگی ہے پرچی کسی کے بازوں کٹے یہی پر ہے علی کی بیٹی کی کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمین پر لٹا ہے سادات لٹا ہے سادات کا گھرانا یہ کربلا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے ہم اہل ماتن کے دل تکل یہاں کے مٹی سے ہی بنے ہیں یہاں ہے واپس پلٹ کے آنا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے درود بھیجی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے اور یہ قطن شہرہ کی صرف باتیں باتیں نہیں ہیں یہ تو فیکٹ کی بات ہے مومن ہیں حبدار ہیں جہاں پر بھی دنیا میں کہیں پہ بھی دفن ہوگا لیکن وہاں نہیں رہے گا اس کی جو منزلیں وہاں تک پہنچے گا کربلا پہنچے گا ایسی الہی آمین ہمیں سب کو وہاں پڑھ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہاں پڑھ الہی آمین میں چاہوں گا اور جلدی جلدی ہم کلام جتنے بھی زیادہ پہنچائیں آپ سے ہم سنیں گے پھر ایک اور ہم آپ سے سنیں گے آپ نے جو کہا تھا کہ دوسرا کلام جو آپ پڑھنا چاہیں گے آپ نے کہا تھا وہ بھی آپ نے پڑھنا چاہیں گے میں چاہیں ہم بسم اللہ ایک بار دوسری پڑھیں محمد و علی محمد اللہ اللہ محسنلال محمد و علی محمد محمد و علی محمد یہ کہہ رہی ہیں انبیاء امام آنے والگیں یہ کہہ رہی ہیں فاطمہ امام آنے والگیں یہ کہے گے گی گے کربلا امام آنے والے گئے ہر ایک قسم سے گئے صدا امام آنے والے گئے دلو سبح نے کہا امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے بتا رہی گئے یہ فضا امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے اور سمجھ مائی گا آپ کے ساتھ پیش کرنا ہوئے طویل ہو گئی وقت عبادتیں تو کیا ہوا ہے نصرتوں کی راہ میں یہ زحمتیں تو کیا ہوا یہ ظلم و جور مشکلیں مسیبتیں تو کیا ہوا چراغ کھل ہوئے اونی شہادتیں تو کیا ہوا نہ مشکلوں کا کرگلا نہ مشکلوں کا کرگلا امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے ہمارا جتنا علم گئے یہ مجلسوں کی دینے گئے ہمارا جتنا علم گئے یہ مجلسوں کی دینے گئے جو ناصروں کا عشق گئے وہ شاہِ مشرق ہیں گئے نبی کے دل کا چین گئے علی کا نور این گئے اور ہمیتہ جس کا انتظار یہ وہی حسین ہے ہمیتہ جس کا انتظار یہ وہی حسین ہے امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے نہ جانے کب سے منتظر ہوں اپنے میں امام کا نہ جانے کب سے منتظر ہوں اپنے میں امام کا پڑھی دعا اہد یہ ہے بیعیتوں کا سلسلہ میں بند ایک مقام تھا جہاں پہ کوئی بھی نہ تھا سنی جو آہٹیں ذرا تو دل میرا یہ کہہ اٹھا سمجھ رہی ہے کہ سنی جو آہٹیں ذرا تو دل میرا یہ کہہ اٹھا یہ دھڑکنوں نے کہہ دیا یہ دھڑکنوں نے کہہ دیا امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے اور گریز جھوٹ سے کرو ہمیشہ بات سچ کہو میں جو اپنے کلام کے اندر یہ تینوں جو سبجیکٹوں کے فضائل بھی ہو اور موجودت صورتحال بھی ہو اور مسائد بھی ہو تو یہ سب ہمیں ان بزرگوں سے اپنے سینئر سے جیسے آپ گئے رہے ہیں اپنے دیکھا ہوگا کہ شہید رفاق پروفیسر سے فضائل کر کے کوئی کلام کوئی ایسا نہیں ملے گا جہاں پر عمر بالمعروف تو آپ کے سامنے پرشیش کرو گے گریز جھوٹ سے کرو ہمیشہ بات سچ کہو ادائے خمس بھی کرو نماز وقت پر پڑ ادائے خمس بھی کرو نماز وقت پر پڑو امام کے قدم کی چاپ غور سے ذرا سنو جو نقشے پہ حیائی ہوں مکان سے نکال دو امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے یہ دولتوں کی عارض یہ شہرتوں کا سلسلہ یہ رقص اور غناء کی کتنی محفلے ہیں جا باجا یہ رقص اور غناء کی کتنی محفلے ہیں جا باجا ہوا او ہرس میں کھلا تھا در ہر ایک گناہ کا میں فستے فستے دلدلوں میں صرف اس لیے بچا ارے کسی نے کان میں کہا امام آنے والے گئے امام آنے والے گئے اور مسائب کے اشار سے پہلے میں پہلے مکتہ پر دوں تھا آپ کے سامنے اور یہ مکتہ اس چیز کی افکاسی لے گا شہید کیا کہتا ہے شہید کیا کہتا ہے ہم سے ہمیں وہ کان ہم سے سن نہیں پاتا ہے مگر شاعر کے سوری سے ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ شاعر کے بڑے جو آمد ہوئی آپ کے سامنے پیش کروں کمر کلم تھا میرے پاس اس سے ہی لڑا ہوں میں کمر کلم تھا میرے پاس اس سے ہی لڑا ہوں میں شہید ہو کے ذکر شہ پہ کس قدر بڑا ہوں میں ہے کربلا کی لوریاں سکون سے سو رہا ہوں میں ہے کربلا کی لوریاں سکون سے سو رہا ہوں میں یہ لوگ کیوں ہیں رو رہے خوشی خوشی چلا ہوں میں مجھے ہے قبر میں پتا امام آنے والے گئے امام آنے والے ہیں آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں امام صاحب کے چند مند آپ کے سانے پیش کر رہا ہوں کہ وہ وقت اپنے ذہن میں رکھیا گا کہ کس وقت جب مولا عباس کو دست مبارک ان کے شہید ہوئے اور اس وقت ایک آنکھ ان کے تیر تھا تو کس طرح وہ کیا قیفیت تھی امام کی کس طرح وہ دڑپ رہے تھے سماعت فرمائیے امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں کٹا چکا ہے دونوں ہاتھ وہ وفاؤں کا صفیر کٹا چکا ہے دونوں ہاتھ وہ وفاؤں کا صفیر سلام کس طرح کرے لہو میں ڈوبا بازمیر امام کی مدد کرے وہ عشق شاہ کا صفیر ارے زیارت ان کی کیسے ہو کہ ایک آنکھ میں گیتیر تڑپ رہا ہے باوفا تڑپ رہا ہے باوفا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں عجیب حال میں پڑی تھی قاسمِ حضی کی لاش عجیب حال میں پڑی تھی قاسمِ حضی کی لاش ہے مسترب بہت حسین ہے بھتیج کی تلاش سلام کر چکا امام امام کو بدن ہے پاش پاش اٹھاؤں امام کے لیے اٹھوں امام کے لیے یہ ہے صداے دل خراش بدن کے ٹکڑوں نے کہا ارے بدن کے ٹکڑوں نے کہا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں نہ مٹ سکے گئے قید میں تماجوں کے نشان بھی چھنی تھی بالیاں جو کانوں سے رواں ہیں خوابی امام وقت کے لیے سکینہ منتظر رہی ہے دیکھا ان کو خواب میں ہے ختم قید اب میری سکینہ کی گئی صدا سکینہ کی گئی صدا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں آنے والے ہیں یہ ہے یہ عابد حزین دے کا ناش ہے بری دا سر پسر کا حال غیر ہو گیا ہے بے کفر پدر پھپی دلا سا دے رہی گئے میرے جا میرے جگر آئیں گے کروڑوں لوگ روزہ حسین پر کریں گے ماتب او ازا کریں گے ماتب او ازا امام آنے والے ہیں 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 بری دا سر پڑی ہے اب بھی لاش شاہ تشنا کام ہے بیر دائی یہ حرم کا رہتا اب بھی انتقام مزار منہدن ہوئے ہے جاری اب بھی قتل عام ہے فاطمہ بھی منتظر یہ انتظار ہو تمام وہ وقت چلد آئے گا امام آنے والے ہیں امام آنے والے ہیں برائے تاجیل الزہور عمام زمان بلندر سلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بہت شکریہ سلامت رہیے قبول فرمائیں اللہی آمین ہم سب کے اس پرسے کو ہم سب کے ذکر کو اہلہ بیت اپنے باہر کو اللہی آمین یہ سلسلے تو دو سوا دو مہینے پہلے شروع ہوئے ابھی تک ہماری سعادت ہے کہ جاری ہیں اور ہم یہاں پر ان میں شرکت کر رہے ہیں آپ نے نہ جانے کنوں مالک میں آپ کے کون سے کون سے شہروں میں سے آپ ہو کر آئے اور اس سلسلے میں ابھی تک آپ اسی میں مشہول ہیں خدا ونزی اللہ یوں ہی آپ کو ہمیشہ انہی سلسلوں میں یہ ساتھ مربوط آپ نے یہ بھی اس در کا کتنا بڑا فیض ہے کہ آپ اندازہ لگائی ہے یہ ذکر کا کتنا بڑا فیض ہے کہ ہم اس ذکر کی تفیل نہ جانے کہاں کہاں زندگی میں انسان اگر اپنے آپ کو انیلائز کرے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں زندگی پیدا ہوئے ایک ہی شہر میں رہے وہیں پلے وہیں بڑے اور پھر مر کے چلے گئے لیکن یہ ذکر کا ایک ایسا عجاز ہے کہ ذکر کی بدولت دنیا کے کونے کونے میں آپ کو جانے کو مختلف قسم کے لوگوں سے ملنے کو ملتا ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں آپ کے جانے سے پہلے یہ ایک اتنی بڑی سعالت ہے کہ ہم اس قابل نہ تھے اگر ذکر نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم کہ لوگ ہمیں اتنی محبتوں کسی ساتھ تعظیم اور اتنی ریسپیکٹ کے ساتھ ہمیں دلیں اپنے آپ کو پر باسٹر نے دیکھتے ہوئے رونا آتا ہے کہ مولا ہم تو اس قابل نہیں ہیں یہ آپ کے ذکر کا ایک اعجاز ہے کہ جس کو تفیل یہ تمام عزت ہے بہرحال اس کا تو جتنا شکر ادا کیا جائے بے شکر کم ہے یہ تو بہرحال باتیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ منی تو بات میں کچھ اور طرح لے کی جانے لگا تھا میں چاہوں گا اس سے پہلے ہم محمد الباب سے کچھ کرام سنیں تو پھر انشاءاللہ ایک اور بھی ذکر آپ سے کروں گا کہ آپ نے یہ تو زاکر کے حوالے سے بات کی ایک ظاہر کے حوالے سے بھی جو ہے کیا مرتبہ ہے ظاہر کا بلکل انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے محمد الباب صاحب سے گزارش بیٹا کیا باب کچھ شاب جو آپ نے کہہ رہے تھے پہلے کلام آپ نے ہاں یہ جناب حضرت علیہ السلام کا ایک کلام ہے جو اس سال کے آلبن میں تھا اور اپنا جو ہے میرا ایک پسندیدہ کلام ہے ابھی یہ کلام کو میں دیکھتا ہوں آپ یاد جاتے ہیں کیونکہ یہ ایسا کلام ہے جو آپ ملے اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ محمد محمد بے شیر سے نبھا دیا وعدار باب نے بے شیر سے نبھا دیا وعدار باب نے پانی کبھی پیا نہیں پانی کبھی پیا نہیں تھنڈا رباب نے بے شیر سے نبھا دیا 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 اصغر سمجھ کے گود میں اپنی اٹھا لیا اور دیکھا جو کھیلتا کوئی بچار باب نے بے شیر سے نبھا دیا وعدار باب نے کرب و بلا کے دشت میں نیزے کی نوک پر کرب و بلا کے دشت میں نیزے کی نوک پر اپنے پسر کا دیکھا ہے لاشار باب نے بے شیر سے نبھا دیا بے شیر سے نبھا دیا وعدار باب نے اور میت لہو بھری ہوئی بیٹے کی دیکھ کر بے شیر سے نبھا دیا بے شیر سے نبھا دیا وعدار باب نے اسغر نہ دیکھ لے کہ ہنے زے سے ننگے سر اسغر نہ دیکھ لے کہ ہنے زے سے ننگے سر اور بے شیر سے نبھا دیا اسغر نہ دیکھ لے کہ ہنے زے سے ننگے سر اسغر نہ دیکھ لے کہ ہنے زے سے ننگے سر بے شیر سے نبھا دیا بے شیر سے نبھا دیا بے شیر سے نبھا دیا زہرہ کے سامنے ہے تکلم وہ سرخ روح اور زینب سے پہلے کھایا ہے دلعار باب نے بے شیر سے نبھا دیا بے شیر سے نبھا دیا وعدار باب نے خیلی سے نابھا دیا بے شیر سے نبھا دیا وعدار باب نے برمحمد و عالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم برمحمد و عالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم ایام جو آتے ہیں اپنی ایک خاص نویت ہوتی ہے ایک ماحول لے کر آتے ہیں ایک فضاء برپا ہوتی ہے اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو دل میں ہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ مولا پتہ نہیں اگلے سال ہم ہو نہ ہو یہ ذکر تو ہوگا یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ جب ایک اکیلہ امیر مختار اکیلے تھے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جکڑے ہوئے زنجیر میں تو تب بھی جو ہے وہاں پہ بھی وہ حسین کے نام لباتے تو اس ظلم و تشدد میں بھی حسین حسین ہو رہا تھا یزید کے دربار میں بھی بی بی پاک نے تذکرہ اپنے بھائی کا کیا مذہبِ حقہ کا تذکرہ کیا اپنے بابا کا تذکرہ کیا رسول پاک کا تذکرہ کیا یہ تذکرے ہوتے رہیں گے ہم ہو نہ ہو لیکن یہ ہر فرشعظہ سے انسان ایک خلیش لے کر رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کبھی مدیان سب پھر یہ ہو تو دو آنسو اور نکار رہے ہیں کچھ تھوڑا سا پرسا ہم اپنے امام زمانہ کو دے دیں امام زمانہ تو رو رہے ہیں تو ہم کچھ ہم بھی کچھ بانٹ لیں وہ دکھ وہ گاں بانٹ لیں یہ ہمارا حدف ہے زندگی کا یہ فرشعظہ کا حدف یہی ہے تو خدا ونیتالہ آپ لوگوں کو یوں ہی اس ذکر کرتا رکھے اور یوں ہی آپ آپ کے دونوں صاحبان کے زبان میں تاثیر اور خدا ونیتالہ الہی آمین عطا فرمائیں اس ذکر کے لئے کچھ میسیجز وغیرہ بھی صاحبان سے آ رہے ہیں بہت سارے صاحبان میں نے پڑھ نہیں سکا کچھ بہت سارے میسیجز وغیرہ جو ہیں آپ کے لئے بھی جو ہے مینچسٹر سے بھی کسی صاحب نے میسیج پھیجا میں ابھی میسیجز پڑھوں گا میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور جانے سے پہلے وقت کتا جا رہا ہے میں پاس وقت کتنا ہے ہمارے پاس پندرہ بیس منٹ رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس میں ہی کرتا ہوں کہ یہاں پر حق بنتا ہے کہ شہید کا کلام آپ کے سامنے چند اشار پیش کر دوں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد دو کلام اور جو آپ نے بولا کہ زائرین اور کربلا کی زیارت تو وہ بھی انشاءاللہ آپ پیش کرتا ہوں شہید کا مشہور معلوم کلام اور جس میں وہ شیر جو ان کی دیرینہ خواہش جو پوری ہوئی جو بلکل محمد و علی محمد پر جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 غسل میں اتنا کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میں اتنا کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مد کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی ہی آگئی جبرائی لور کمبر پا کیا منحسر در ترا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جبرائی لور کمبر پا کیا منحسر در ترا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مزا پا گیا راس جس کو تیری نوکری ہی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی ہی اوہ خمس دینا مبادت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بمثل فدق ہے گناہ حق سعدہ تو زہرہ کے مکروز سے جب تبرہ سنا تو حسی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے آگئی اور عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری ہی مدغہ کی مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدغہ کی میرے مولا میں قربا تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی شائر ہی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی دورت پڑے محمد مولمہ 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 اللہ محمد اور یہاں پر کچھ میسیجز جو ہیں جی جی بسم اللہ بسم اللہ اس پروگرام بزم کے لئے جو ہے بہت دعائیں اور بہت لوگ جو ہے محضوظ ہو رہے ہیں آپ صاحبان کا کلام سن کر شکریہ اور یہ ہے ایک میسیج آپ کے لئے جو کہ سبتر بھائی آپ کو عراق میں ایک باکر صاحب آپ کے ساتھ تھے جی 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 بلکل آپ کے روم ایٹ بھی رہے ہیں جی بلکل روم ایٹ بھی رہے ہیں تو جناب وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں شکریہ ماشاء اللہ آپ یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت دعائیں دے رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واگر بھائی بہت شکریہ مولا آپ کے اس سننے کو آپ کے اس ذکر میں شامل ہونے کا اور ہم سب کی اس عبادت کو اہل بیت ہم سب کے بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اور کچھ اور بھی سائیوان کے ہیں ایک ہماری بہن ہے ہنا رزویج منچسٹر سے جو کال کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہ ان کی گزارش بھی ہے کہ انا کربلائی رسائٹ انا کربلائی انشاءاللہ اس کے علاوہ حسین الغریب تو آپ پڑھ چکے اور جن صاحب نے یہ کہا میں معذرت کروں گا ان سے کیونکہ وہ کلام پہلے پڑھ دیا اور یہ ایک اور ابھی ایک صاحب جو ہیں سٹوکھوم سے کال کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نوہا ہے اے وقت اے وقت کے حسین موسیقا بس ایک بار صحیح ہے بس ایک بار درست ہے میں انشاءاللہ عزیز میں زہر ہوں انشاءاللہ میں کیونکہ ٹائم اتنا شورٹ رہ گیا ہے ہمارے پاس تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کم ٹائمنگ کے اندر میں کربلائی رسائرت کے حوالے سے بھی کیونکہ دعا اس دعا کے ساتھ کہ مولا مولا جتنے مومنین و مومنات اس پروڑیم کو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ذکر میں ہمارے اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اس پروڑیم کے اندر پروردیگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے میرے معبود جو لوگ جا چکے ان کے لئے دوبارہ اور جو نہیں جا چکے ہیں خداوند عالم ہم سب کو کربلائی مواللہ کی زیارت نصفہ کلام مولانا حسن زفر صاحب کا کلام آپ کے سانے پیش کر رہا ہوں جو کربلائی مواللہ کی حوالے سے مولانا حسن زفر صاحب کا کلام اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا زیارت شفاعت اللہم ارزقنا زیارت یہی دعا ہے یہی زائروں کے لب پر بین اللہم ارزقنا شفاعت الغسین اللہم ارزقنا زیارت الغسین کہاں یہ کار و درکار و روانہ ہے کہ ان کے ساتھ میں خود صاحب زمانہ ہے کہ ان کے ساتھ میں خود صاحب زمانہ آگے بلا رہا ہے انہیں فاطمہ کے دل کا چین اللہم ارزقنا شفاعت حسین الہی امین اللہم ارزقنا زیارت یہ کربلہ کا سفر اور یہ عاشقان حسین یہ بچے بودھ جواں سب ہے ناصران حسین یہ بچے بودھ جواں سب ہے ناصران حسین کریں گے تازہ یہ پھر کار زار بد روحنین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الغسین یہ کربلہ ہے کہ اسلام جس سے قائم ہے یہ کربلہ ہے کہ اسلام جس سے قائم ملائکہ ملائکہ پہ بھی جس کا تواف لازم ہے ملائکہ پہ بھی جس کا تواف لازم ہے زمین پہ ارش مولا ہے کربلہ حسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت زفر بھلا کوئی اسے بڑا اساسا ہے مولانا حسن زفر صاحب زفر بھلا کوئی اسے بڑا اساسا ہے کہ ذکر شاہ شہیدہ میرا حوالہ ہے کہ ذکر شاہ شہیدہ میرا حوالہ ہے غم حسین میں بخشی ہے مجھ کو زیب و زین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت اللہم حسین محمد 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 صلی اللہ محمد 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 قمر سمالے یہ بوڑے جوان عورتیں گودوالے یہ ہیں پھول جنت کے پیروں کے چھالے یہ مہدی کے ناصر حسین فدائی انا کربلائی انا مرتضائی انا کربلائی انا مرتضائی نجف سے ہے نکلے حسینی جیانے نجف سے سفر کر بنا کا کریں گے ندائش کا ڈر ہے ہم آگے بڑھیں گے کریں قتل جتنا بھی اتنا جییں گے ارے بس اب کربلائی قدم یہ رکیں گے لہد کربلائی لہد کربلائی ہو یہ ہے بڑائی انا کربلائی انا مرتضائی ازا والے قرآن کے ترجمہ ہیں علم کے پھرہرے سے ہی جاوے دا گئے جواں سارے اکبر کے دل سے جواں ہیں یہ بچے بھی بے شیری کے ہم زواں ہیں حسینی لکھائی حسینی لکھائی حسینی پڑھائی انا کربلائی انا مرتضائی انا کربلائی انا مرتضائی انا کربلائی انا مرتضائی محمد وعالی محمد میں نے اس لئے تبرکن دو شیر پڑھتی تاکہ وہ فرمائش پوری ہو جائے تو آپ کے سامنے کلام ایک اور جو ہمارے ایک برادر نے ہمیں فرمائش کی تھی وہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ اکیل اور غرابی سے آپ کے کلام جو میں نے سب سے پہلا کلام اکیل اور غرابی صاحب کا اکیل اور غرابی صاحب کا کلام پیش کر رہا کلام آپ کے سامنے چند اشار اس کے موبی کربلہ کے والے سے چلو چلو میرے ہمرا کربلہ تو چلو کربلہ تو چلو 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 میرے ہمرا کربلہ تو چلو کربلہ تو چلو سمات پرمائیے سمات پرمائیے تمہیں تلاش اگر ہے خدا بر تر کی ہے جستجو اگر اللہ کی پیمبر کی سنو بگوش دل آ کر ازان اکبر کی ارے مشاہدہ تو کرو تم نماز سر بر کی چلو چلو میرے ہمرا کربلا تو چلو 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 میرے ہمرا کربلا تو چلو کربلا میرے حسین زمانہ اداس تجھ بن ہے فضا میں آج بھی زندہ صدای ہر بن ہے یہ استغاسہ شبیر ہے وہ کم سن گئے ارے یہ آج بھی آشورگی کا تو دل ہے چلو چلو میرے ہمرا کربلا تو چلو 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 میرے ہمرا کربلا تو چلو 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 میرے ہمرا کربلا تو چلو کربلا تو چلو بیاں عقیل جو کرتے گئے برسرے ممبر سنا رہے گئے وہ پیغام حق تمہیں سفدر دلوں میں جذبہ حق ہاتھ میں علم لے کر بلند کرتے ہوئے نام حق بکر لو پھئے چلو چلو میرے ہمرا کربلا تو چلو 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 میرے ہمرا کربلا تو چلو چلو میرے غمرا چلو کربلا تو چلو محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد بلکل ختم ہونے کو آگیا ہے یہ وقت کذر گیا دو گھنٹے ہو گئے ہمیں اور پتہ بھی نہیں لگا یہ سوہل بھائی ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں اس ذکر کا کمال ہے بے شک کہ یہ ذکر ہے جو اس کے بے دولت یہ وقت گھنٹے اور مہینے آپ دیکھیں کہ محرم اگر دیکھا جائے تو شاید ابھی شروع ہوئے تھے اور آپ ہم آخری دنوں میں کھڑے میں تو ہمارا ابھی بھی آپ کچھ دیر پہلے آپ یہاں بھی لگے دل ابھی تک یعنی کہ اس کیفیت کے اندر ہے کہ وہ پرسہ دے نہیں سکی کہ جس تشنگی بھی باقی ہے تو اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیتے ہوئے اور بی بی کو پرسہ دیتے ہوئے اور بی بی کو یہ کہتے ہوئے کہ اے بی بی ہمارے اس پرسیوں کا اپنی مارکہ میں قبول فرمائیے آخری کلام بیش کر رو آخری کلام بالکل بس فرد اے امام زمان آپ کا منتظر گئی جانا بس ایک بار بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آجاؤ ایک بار ہو جائے ختم پاتے مظہرہ کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک ماشاءاللہ بس ایک غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی علم و عمل سے خود کو سجانے کے بعد بھی ارے مولا کا ساتھے نہ گئے آنے کے بعد بھی جانا نہیں چراخ بجھانے کے بعد بھی ناصر گئے کون کون یہ ہونا گئے پھر شمار ہو جائے ختم پاتے مظہرہ کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار ہے مقصد غیات یہی خاص و عام کا ارے اٹھکا ہوا گئے سینے میں دم اس غلام کا پورا ہو خواب نسرت شاہِ انام کا بس ایک بار دیکھ لوں چہرہ امام کا صدیوں سے گئے امام زمانہ کا انتظار ہو جائے ختم فاطمہ ظاہرہ کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار ارے بس ایک بار دینِ خدا کو بچائیے بس ایک بار امن و ماں ساتھ لائیے بس ایک بار دینِ خدا کو بچائیے دادی کا لوزہ کرتا گئے پر یاد آئیے اے امام زمانہ اے امام زمانہ کس کا در گریہ کرتے ہوگے جب دادی زہرہ کی شکستہ تربت پہ جائیے اے امام زمانہ کس کا در گریہ کرتے ہوگے اے اے امام زمانہ ہم سارے ازادار فاطمہ زمانہ کس کا در گریہ کر سکتے ہوگے نامہ تم کر سکتے ہوگے اے امام زمانہ کا منتظر بس ایک بار پردھئے غیبت اٹھائیے دادی کا روزہ کرتا گئے پر یاد آئیے پھر جنت البقی میں آ جائے گی مہار ہو جائے ختم پاتے مظہرہ کلتے زار بس ایک بار محصوب سکینہ کیا فریاد کرتی ہے ارے بابا اب اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں بابا اب اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں نوکے میں جاں پہ عشق پھر روتی نہیں ہوں میں ارے دروں سے خوف آتا گئے روتی نہیں ہوں میں راتوں کو نیند آتی گئے سوتی نہیں ہوں میں زندان سے سکینہ کو لے جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرہ کا ارتدار کہتے تھے شاہر بہت دل اداس ہے ارے کو سرگ میرے پاس فراتن کے پاس ہے پانی پلا دو بچے کو بچے کی آس گئے چھے ماہ کے صدیر کو صدیوں کی پیاس گئے پانی نہیں میں مانگوں گا اب تم سے بار بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرہ کا ارتدار کہتے تھے شاہر بہت دل اداس ہے کہتے تھے شاہر بہت دل اداس ہے کو سرگ میرے پاس بہت دل اداس ہے پانی پلا دو بچے کو بچے کی آس گئے چھے ماہ کے صدیر کو صدیوں کی پیاس گئے پانی نگی میں مانگوں گا اب تم سے بار بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرہ کا ارتدار بازار شاملی ہے مسائب کی انتہا ارے پھپیوں کے سر کھلے گئے تو عابد کا سر جھکا ہو پھپیوں کے سر کھلے گئے تو عابد کا سر جھکا ہو جائے تے یہ ساتھویں در کا بھی مرحلہ نامو سے مصطفیٰ کو جو مل جائے کردہ رہ جائے باقی چادر تطہیر کا وقار ہو جائے ختم فاطمہ زہرہ کا انتظار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار دی پر عمل کمیزے حلال و حرام ہو جذبہ جہاد حق کا زمانے میں آم ہو عیسیٰ رکاہ شوق تو پھر ایسا کام ہو بس ایک بار لشکر مہدی میں نام ہو پھر اس کے بعد مشکلے آئے کمر ہزار بس ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرہ کا انتظار اللہ صلی علیہ محمد و عوال محمد و عجل فرج ممال بس ایک بار اتماس اللہ مولا آپ کو سلام دلکھے جناب الحمدللہ افسوس کہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا جی چاہتا ہے کہ ہم اس فرش حضاء پر بیٹھے رہیں آپ سے کلام سنتے رہیں اور آنکھیں یوں ہی نم رہیں الحمدللہ اور کیونکہ ان ایامیں اثر کے حوالے سے یہ آخری پروگرام ہے اس کے بعد رب اللہ کے مہینے کی جو تاریخیں آئیں گی اس کے حوالے سے ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ ایک ہمیں ہماری خوش نصیبی کہ خداوندلاللہ نے پسط کا محمد وعالی محمد ہمیں یہ مولت دی یہ موقع دیا کہ ہم فرش حضاء پر بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر دوان سبھا سکیں بے شک وہ کلام ہے اس کے جو الفاظ ہیں کہ جو رہے اگلے برس تو آہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسی تو یہ ہمارا سلام آخر ہے تو بس اسی سلام کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی ہم اجازت لیتے ہیں آپ اپنی دعاوں میں جناب علی صفطر صاحب کو یقیناً یاد رکھیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ محمد عباس کریم صاحب کو بھی اس ناچیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اس چینل کو جس نے بے شک مستقل دوہ و مہینہ آٹھ دن یہ فرش اعظہ کے سلسلے کو برپا کیا اور آپ تک یہ عبادات پہنچائیں الحمدللہ اپنے ایک دوسری کے لیے آپ دعا گو رہیے ملت جعفریہ کے شہدہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بچوں کو یاد رکھیں بڑوں کو یاد رکھیں ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے مومنین مومنات کے لیے جو بھی حسین حسین جس نے بھی جیسے بھی مورا کو یاد کیا ان سب کے لیے دعا گو رہیے اور دعا یہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں اگلے برس کیا ہر روز فرش اعظہ اگر اور نہیں کہیں اور کسی جگہ نہیں تو اپنے دل میں بچانا میسر ہو اسی دعا کے ساتھ آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی علی صفتہ صاحب کا میں شکریہ تہذل سے ادا کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں پھر موقع ملے تو ہاں آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے پھر آپ سے کلام سنیں انشاءاللہ آپ تمام مومنین کا بھی آپ کا سوئل بھائی محمد باس اور پوری اہلی بیٹھ کی ٹیم کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں جنبی فاطمہ زہرہ ہم سب کی توفیقات میں صافتہ الہی امین الہی امین رکو غم سوائے غم حسینہ نصیب ہو الہی امین اگلی مرتبہ تک کیلئے اجازت دیجئے تب تک کیلئے خدا حافظ اور یہ آلی بات